اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بسکٹ کی دسپیری کیا ہوں نزداد پینٹ بسکٹ آپ گھپے بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں مکھا، نائسن چگر، انڈا، نمک، بیکن پاورڈر وانیلا، کسٹرڈ پاورڈر، ملک پاورڈر کان فلاو چاہی ہوگا پینٹ بھی چاہی ہوگے سب سے پہلے آپ نے میتا، بیکن پاورڈر، کسٹرڈ پاورڈر، ملک پاورڈر، کان فلاور کو اور ایک چھٹکی نمک ڈال کے اپنے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اس پینٹ بسکٹ کی جو ریسپی ہے آپ کو ڈسکرپشن باکس پر مکمل ریٹیل کے ساتھ مل جائے گی دوسرے بول میں آپ نے مکھن اور کسٹر شکر کو بیٹر سے بیٹ کرنا ہے لیکن اتنا بیٹ کرنا ہے کہ بس یہ دونے چیزیں مکس ہو جائیں زیادہ بیٹ کرنے سے مکن پھٹ جاتا ہے اور اس میں اگر میدہ مکس کرتے بھی رہیں گے تو وہ بھی وہ سب چیزیں الگ الگ رہیں گے مکس نہیں ہو سکیں بس اتنا بیٹ کرنا ہے کہ چینی اور مکن میں یق جان ہو جائے اڈا پھینٹ کے اس میں سے آدھا اڈا اپنے اس میں مکس کرنا ہے وہاں تھوڑ سی دے اور بیٹ کرنا ہے کہ اڈا پھٹ اس میں مکس ہو جائے سائز سے آپ جو مکسر سائز بھی لگ گیا ہے ہم کو بھی آپ مکسر سائز سے ہٹا گیا ہے ہٹا دیا کریں اور سب کو دوبارہ سے مکس کریں کھٹ سائز سے ہٹا گیا تم دا آجا پھٹ کریں جس میں ہمیں پیش پوڈر میں ہمیں دا جہاں خیان پھٹ کریں اور جو پینٹس دیں توڑ سپوڈ کی قریب 20 کی وہ بھی ڈالتے ہیں مکس کا پینٹس آئے گا بہت سافٹ ڈو اپنے بھونڈنا ہے ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو بھونڈ دیں بہت نارم ہوگا پھر اس ڈو جب ڈو کن جائے گا تو اس کو جب ہم فریج میں رکھیں گے آدھے کھنٹے کے لیے بیس سے آدھے کھنٹے کے لیے آپ رکھتے ہیں اس کو بہت مکھن کی بیاس سے سیٹ ہو جائے گا بہت اچھا سیٹ ہو جائے گا جس کو آپ کو بہنے میں آسان ہو جائے گی دیکھیں ہاں کتنا سافٹ ہو گیا ہے اس کو ایک جار میں آپ ایک باکس میں ایٹرڈ باکس میں آپ اس کو رکھیں آدھے کھنٹے کے لیے فیچ میں اب ہمیں کو کٹنگ کرنی ہے اب کسی بھی چاکا اس کو کٹنگ کریں گا اس کو مکتب شیف مکتب شیف میں بھی کر سکتے ہیں لیکن جو بیسک شکل ہوتی ہے وہ گول ہوتی ہے اس کو گول کر رہی ہوں جو گٹر ہے اس کو میدے میں میدہ اس میں لگا کے تھوڑا سا اسے اچھے طریقے سے آپ کی کٹنگ ہو جائے گی اس دو کے ذریعے سے آپ پچاس ساٹھ بسکٹ آرام سے بنا سکتے ہیں اس ریسپی کو آپ آدھا بھی کر لیں آدھا کر کے فرس ٹائم بنا لیں بہت اچھے بسکٹ بنیں گے کچھ میں میں نے کرش کر کے پینے ڈالیں کچھ میں میں نے دو بس پیس پر لگایا ہے ایگ واش کریں اور بیکنگ کے لیے آپ رکھتے ہیں آون کا ٹیمپریچر آپ پہلے 200 دگری پر آپ اس کو پری ہیٹ کریں گے پھر جب رکھیں گے تو 180 پہ آپ نے اس کو کر دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ بیکنگ ٹائم میں اس کا پندرہ منٹ بات آپ چیک کر لیں گولڈن براؤن سے لائٹ جتے کے کتاب خوبصورت کا لارا ہے پلیز میرے چینل کو لائک کریں